اسلام علیکم دوستو اپنے اپنے مدستر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدستر شہزاز یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کا اپنی اس نئی ویڈیو میں ایک شاملی کرتا ہوں اور آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے ایکسپریشنز ان سی پلس پلس لینگویج جو ہمارے پاس ایکسپریشن ہے وہ سی پلس لینگویج میں کیسے کام کرتے ہیں اور ان کو کس کس طرح اس کے بارے میں بات کرنے والے سوٹ انجینئنگ کے کورس میں جو مارب سی پلس پلس کا کورس چاہ رہا ہے اس کی ایک نئی ویڈیو جو ہم پریکٹیکل کے حوالے سے اس میں جو ہم اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کی کیا چیزیں آپ کو لکھنی ہے کیا کہ نہیں آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ان اکنے پریکٹیکل کرنے کیونکہ سی پلس پلس میں ہمیشہ لیٹھ سائیڈ پر ویریبول ہوتا ہے جیسے مثال لیتا ہوں میں ایک ویڈیو کلی کڑھ لیتا ہوں انٹ اے ٹھیک ہے جب آپ ایک ویڈیو لکھیں گے کوئی بھی تو ہمیشہ آپ رائی سائیڈ پر کوئی بھی کوئی جن لکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی بھی اگر آپ نے لکھنی ہے تو آپ مطلب کے رائے سائیڈ پر لکھ رہے ہوں گے ملٹی پلائے فور جو بھی ہمارے پاس ایک ویجن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کچھ بھی آپ جہاں پہ لکھنا چاہیں تو آپ ہمیشہ جب رائیڈ سائٹ پہ لکھیں گے نہ کہ آپ نے لیٹ سائٹ پہ کچھ چیزے لکھ رہے ہیں کیونکہ ہے سی پلس پلس پہ ہمیشہ لیٹ سائٹ پہ جب آپ ویرئی بلاتے ہیں لیٹ سائٹ پہ ویرئی بلاتے ہیں اور ایک اور چیزہ آپ مدد نظر رکھیں کہ جب آپ الگیبرا کر رہے ہوتے ہیں میٹس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ ایک سے زیادہ بھی ایکویجنز لکھ سکتے ہیں مطلب کہ ایک سے آپ دو ایکویجنز کو اٹھا ٹائم بھی حل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس اپریٹر ہوتا ہے ایکوال کا سائن ہوتا ہے اس کو آپ جب وہ دونوں سائیڈوں پر راکھے اس کے آپ ایکوال کر رہے ہیں جیسے مثال لیتا ہوں میں یہاں پر اگر یہ ویریبل نہ ہو تو یہاں پر آپ لکھتے ہیں اب یہ چیز جو ہے وہ سی پلس پلس میں قابل قبول نہیں ہے آپ ایک چیز یوز کر سکتے ہیں ایک سائٹ پر یوز کر سکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں مرضی لمبی کوئیجن ہو سکتے ہیں آپ کی وہ سی پلس پر سول کر دے گا اس کا کوئیشنہ ایشو نہیں ہے اور یہ چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھ رہی ہے کہ ہمیشہ ایک سائٹ پر جواب کرنی ہے کیونکہ میس میں جو آپ الگیبرا میں آرام سے کہا سکتے ہیں لیکن وہی ایکوال کا سائن جو میس میں ویلیوز ہوتی ہیں اس کو یہ لیٹھ سائٹ کے ویلیبل کو اسائن کر دیتا ہے تو اس کے اندر سٹور ہو جاتی ہے اس کے بارے میں آپ نے پچھلی ویڈیوز میں پھڑا ہوگا تو اسائنمنٹ اوپریٹر اس میں ایکوال کا سائن کو کہا جاتا ہے جو میس کا کام ہوتا ہے اس میں یہ وہ نہیں کرتا ہے اور ایک اور چیز جب آپ میس میں ایکویجن لکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہوں نہیں کسی پلس پلس میں ہمارے پاس بلکل بھی نہیں ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتا ہوں کہ آپ کی طرح پاور اپریٹر کی طرح ویلیوز کو جوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور میں آپ کو چیز بتا دوں میں پچھلی ویڈیوز میں کور کیا تھا پریسیڈنس آف اپریٹرز اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھ کے اپنی ایکویجنس کو جب احل کرنا ہے کیونکہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمارکس بریکٹس اپریٹر میں ہے بگر ٹھلائے چیز مشکل کی طریقہ کوٹنس کوٹنس کی طریقہ اپرین neurologوں کیوٹرز یا بگذرین وہ آپ بگذرین جب کچھ ٹھلگ عسط پاس جیتے رسز چیوٹ کیENT یہ والی بیکٹس آپ کو یوز نہیں کرنے کیونکہ اس سے جواب آپ کا ایرر آ جائے گا ٹھیک ہے فوراں وہ سی پلس پلس آپ کو ایرر دے گا کہ آپ کا جو پرونام ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے ٹھیک ہے آپ میں یہ یاد رکھنے ہیں ہمیشہ سمال بیکٹس جو یوز ہوتی ہیں اور کرلی بیکٹس ہے پھر مار پاس اور بھی کافی زیادہ جو بریکٹس ہیں وہ یوز نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہی بریکٹس جوز ہوتی ہیں سمال بریکٹس اور اس کا میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے سمال بیکٹس جو ہوتی ہیں اس کی بعد ایک رول اپلائے ہوتا ہے جو ایکسپریشن میں سولوینگ کی طرف آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دفعہ میں نے ایک چھوٹی سی اگزمپل لکھی ہوئی ہے اس کو یہاں بھی غور کریں گے تو یہاں پہ جو سائن تھا مہار پاس یہ دیکھیں یہ پاور کا سائن ہے نظر آیا آپ کو یہ پاور کا سائن ہے لیکن یہاں پہ جب میں نے پیس کیا ہے کہ یہاں پاور کا کوئی چکر ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ اس طرح لکھا ہوا آگیا ہے تو یعنی تو اس کے ساتھ ہی اب لکھا ہوا آگیا اس کے پاور کی طور پر اس میں نہیں آیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اے میں سٹوڑ کر دیتا ہوں ایک ہی ویلیز کو ختم کر دیتا ہوں اب میں ڈماز کے رول آپ کو سمجھانے والا تھا ڈماز کے رول بیسیکل ہوتا ہے سب سے پہلے ڈی ایم اے ایس ڈھانی ڈیوائیڈ ملٹی پلائے پھر اڈیشن پھر سبسکریکشن اس کے لیے میری ویڈیو آپ پوری دیکھ لیے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی ہے اس میں جو آپ کو لکھا آگیا ہے ٹھیک ہے ڈماز سب سے پہلے ہمارے پاس جو بیکٹس انکلوڈ ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈماز کا رول جو آپ اپلائے ہوتا ہے اس طرح ہمارا ایکویجن جو کے باہر والی لاش پہ ہوگی اس کے حساب سے ٹھیک ہے جو پہلے سے جتنی بھی ہوں گی آپ کی وہ سب سے پہلے جو بے انکلوڈ ہوں گی آپ اس کے بارے میں پتہ ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی ہم میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ نے پاور اپریٹر کو کس طرح یوز کرنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں میں نے لکھ دیا نیچہ کے اس کا پاور تھا تو پاور ختم ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر سکیئر ہے تو یہ سکیئر ختم ہوگیا اس کو ملکہ ہے کہ یہاں پر سکیئر نہیں کرتا تو یہاں پر آپ نیچے دیکھیں میں نے اسی کو لکھا دوبارہ اس کو لکھنے کا طریقہ جو سی پلس پلس میں وہ ہے یہ چیزیں تینوں چیزیں دیکھیں اب آپ پس پر ملٹی پلائی ہو رہی ہیں آپ گھوڑ سے دیکھیں یہ ملٹی پلائی ہو رہی ہیں یہ ہمارے پاس اے آ گیا اس کے بعد یہ ملٹی پلائی کا سائن آپ نے یوز کرنا ہے شیفٹ ایٹ کے ساتھ جو آپ کے پاس آتا ہے اس کے بعد آپ نے پھر ایکس لکھ دیا یہ وہاں پاس اس کے بعد ہمارے پاس یہ آگیا ملٹی پلائی کا سائن جو کہ ایکس یوز اور اس میں اس کو ایک دفعہ پھر ملٹی پلائی کرے گا یعنی کہ یہ سکیئر ہے نا سکیئر سی پلس پلس میں یہ استعمال نہیں ہوگا ٹھیک ہے سی پلس پلس میں کیا کریں گے کیونکہ اسی ویلیو کا سکیئر ہے نا اگر روڑ سے دیکھیں اسی ویلیو کا سکیئر دو دفعہ ملٹی پلائی ہوتی ہے تو اگر کیوں ہے تو آپ تین دفعہ کریں گے وہ آپ کو ایسا مجازے کیا جب آپ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پلس ہے پلس کی بعد بھی لکھا ہے بھی ایکس سے ملٹی پلائی ہو رہا ہے اس کے بعد پلس سے ہی لکھا ہے آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر میں نے پلس سے ہی لکھ دیا ٹھیک ہے لیکن جو میس میں آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ جب میں سول کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سب سے 겼ے پہلے کونسی ایک ہوئیجن ہوں آپ نے حل کرنی ہے اور کونسی نہیں کرنی ہے کونسی کو لاشپ کرنا ہے جس سے آپ کا جواب جواب ٹھیک آئے گا۔ یعنی اگر آپ مجéis کانس نکالنا ہے تو سب سے پہلے ایک سپ جو چھوٹے ہو گے آپ کو پہلے ان kwestion کو حل کرنے کے بارے میں فعت ہونے چاہیے جب آپ ایک ویژائز کریں گے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کیا چیز کیسےнения کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو ایک تو تو یہاں پر دیکھیں اب میں نے لکھا ہے اس کو لیکن اب میں نےияکٹس یوز کر لی کیونکہ میں اس طرح کرتا تو اس نے نیرہ ڈون آس کے رول اپلائے کرنا تھا اور مضل سے آپ کوkeyٹس اکسل یو PA senhor د bok اپ اسی کویو ایتے drew کہ اپ اسی کوئسٹن کو میں نے اس طرح لکھ دیاعة یہ بتاتا ہوں میں آپ پر دبا پر اس کو میں دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو رچھا ہوا لگو اس کی ویلیوز ہوں گے تو پھر یہ کرے گا ٹھیک ہے اسے نہیں ہونے اس کی آپ نے کوئی بھی ویلیو دینی ہے ایک ویلیو میں ٹو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو پائر رن کرتا ہوں اس میں ساری ویلیوز کی جو ویلیو وہ نہیں ہے ہمارے پاس ابھی یہاں پر کچھ error دے رہا ہے error یہ دے رہا ہے کہ x declare نہیں ہے ہمارے پاس x کیونکہ variables ہیں آپ نے سارے declare کرنا ہے پھر کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں میں x کو بھی ایک ویلیو دے دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ہے 3 ٹھیک ہے اور ہمارے پاس c بھی ہے اس کو بھی ہم دے دیتے ہیں value c کو 4 دے دیتے ہیں یہاں پر c declare بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے پھر ایک دفعہ compile and run کرنا کوئی رہا تو نہیں ہے بھی ایک variable رہا گیا اس کو بھی ڈکلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس بی کو میں value دیتا ہوں 5 کی یہاں پر لکھیا میں بھی ویلیو بھی ڈکلیر کر دیتا ہوں تو اب مجھے لگتا ہے شارے ویلیو بھی ڈکلیر ہو چکے ہیں اب آپ جو انٹ کا انسر دیکھیں گے یہ ایک ویجن ہے اور اس کو تو ٹھیک ہے اوکے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا اس کو میں نے پرنٹ تو نہیں کیا میں اس کو سی اوٹ کرنے کے دفعہ سی اوٹ کیونکہ نہیں ہوں سی اوٹ ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں سی اوٹ کا مطلب سکرین پر پرنٹ کرنا آپ نے پچھلی ویڈیو میں جواب پڑھا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے سکرین پر پرنٹ کیا دیکھیں آپ کا ہاں سے 37 ہے ایک ویجن سیم ہے ٹھیک ہے اب میں صرف اس میں تھوڑا سا بدلا ہو یہ کروں گا کہ ابھی میں اس کو کر دیتا ہوں ایک ویجن بلکل سیم ہے کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے میں پھر یہ کوئی پرنٹ کا رہا ہوں کوئی میں نے چینجنگ نہیں کی دیکھتا ہوں اس کی آنسر میں کوئی ڈیفرنس آتا ہے کہ میں اس میں نے کلوز نہیں کیا ہوا سوری کیا کہا رہا ہے والدکلیر انسکوپ کیا چیز دکلیر نہیں کیا سکتی بھائی ویٹ کریں ویٹ کریں کیا پھر پلس بی سیٹو لکھا ہوا ہے ان پنچن میں فونشن کلوز ہو رہا ہوا کہ ایکسپریشن بھی کلوز ہو رہی ہیں اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ویٹ کریں ویٹ کریں ویٹ کریں ویٹ کریں ویٹ کریں ویٹ کریں آپ پڑ پیکھ سکنا ایکسپریشن بھی کپیس ویٹ کریں ویٹ کریں ویٹ صرف ہمارا جو ویو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوئے ہیں صرف سمال بیکٹس کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 37 آگیا ہمارا پاس آنسر وہی آیا ہے اس میں کوئی ایرر مطلب کے نہیں آرہا تو آپ نے یہ دیکھیں اگر آپ اس طرح بھی کرتے ہیں آپ کے پاس ایک اور ایک ویجن میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دلہ کرتا ہوں کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کو بتانا اس کو میں ایک ویجن کو ختم کر دیتا ہوں یہاں پھر میں کنٹرول بھی کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں گے یہ ایک ویجن ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک ویجن ہے اس میں آپ کے پاس جو لکھا ہوئا ہے وہ لکھا ہوئے بھی ایک ویجو بھی دیکھنا ہے اس کے بعد آپ اس کو اس فارم میں گئے سکتے ہیں ٹھیک ھیک ہے یہ بھی ایک form میں لکھنے کی یا اگر آپ لکھنا چاہئیں تو آپ ا浜 فارد میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ فارن میں ہمارے پاس دو دو بریکٹ جو آؤس مال بریکٹس ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں تو اس میں جب آپ ویلویشن کرتے ہیں کسی مئی چیز کی آپ اویلویشن کا اورڈر چین کا سکتے ہیں خود سے یہ بریکٹ سکتے ہیں ابھی میں نے چھوڑی سی example دی اس میں تو کوئی اتنا issue نہیں ہے لیکن جب آپ کوڈ کرتے ہیں آپ کے پاس مشکل ہوتے ہیں تھوڑے بڑی بڑی ہوتی ہیں اس کو آپ کو پتہ ہوتا ہے پہلے میں نے یہ والی چیز کرنی ہے پھر یہ والی کرنی ہے تو وہ جہاں وہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ کی ہو جاتی ہے کیونکہ سی پلس پلس ہمارے پاس intelligent system ہے اس میں تو اپنے طریقے سے ایک تو بس اپنی مرضی سے کوئی ایکویشن کرنی ہوتی ہے کوئی تھیورم لگا رہے ہوتے ہیں تو مطلب کہ اس کو کرنا ہوتا ہے اپنی مرضی کی ویریابل کہاں سے چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ جا ویلیوشن کے لیے پیرانتیس جو با لازمی طرح کیجئے کیونکہ پیرانتیس سب سے پہلے ملدب کی حران ہوتی ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی اور پسند نہیں ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی طرح شیئر کیجئے گا ملتا ہوں پہنے آپ کو کسی نئی اچھے سی ویڈیو میں آپ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ